آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سائٹو ڈیفرنسییشن کے مطلق ہے سائٹو ڈیفرنسییشن جو ہے جو ہے جو ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مچور سیل جو ہے وہ بھی کسی دوسرے مچور سیل نے ان کے سپیشلائز سیل میں کرمٹ ہو رہا ہے جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ جتنی بھی ڈیویلمنٹل بیالوجی ہے یا ڈیویلمنٹ ہے اس میں یا یوکریوٹ میں جو بیسک ڈیویلمنٹ ہوتی ہے وہ سپیشلائز سیل کی ہوتی ہے اور سپیشلائز سیل کے ایزرٹ میں پھر ٹیشیوز بنتے ہیں ٹیشیوز کے ایزرٹ میں آرگنز بنتے ہیں تو جو موسٹ سٹیڈی ایکزامپل ہے سائٹو ڈیفرنسییشن کی پلانٹس کے اندر وہ واسکولر سسٹم کی ہے واسکولر سسٹم میں جو ٹیٹری ایلیمنٹس ہیں یا فلویم ایلیمنٹس سے ہوتے ہیں دیکھیں پریپیرڈ بائی یوزنگ دس ٹیکنیک جو ہے جس کا ہم سائٹو ڈیفرنسییشن جو ہے وہ کہہ رہے ہیں یا ٹرانس دیفرنسییشن کہہ رہے ہیں واسکولر ایلیمنٹس سے ہوتے ہیں دیکھیں ڈیویل فروم میرے سٹیمیٹک ٹیشوز جیسے سٹم جو اپیکس ہوتی ہے وہاں سے بن سکتے ہیں یہ سٹم اپیکس ہے یا روٹ اپیکس جو ہوتی ہے روٹ اپیکس جس کا ہم کہتے ہیں وہاں سے بن سکتے ہیں یا پھر واسکولر کیمیم جو ہے جو کہ پلانٹ کے سٹم میں اور برانچیز میں اور لیف کے اندر ہوتی ہے تو وہاں سے سائٹو ڈیفرنسییشن کے ریزرٹس میں ہم یہ تمام سیلس وہ بنا سکتے ہیں اگر ہم نیچر کے اندر بات کریں تو نیچرلی پلانٹ کے اندر دو طرح واسکولر ٹیشوز ہوتی ہیں ایک ہم کہتے ہیں پرائنری زائلن اور پرائنری فلوئن جو کہ ایمبریانک ٹیشوز سے ڈیویلپ کرتے ہیں اور ایمبریانک ٹیشوز میں دیئرڈرائیڈ فروم دا پرو کیمیم جو ہے اس سے بنتے ہیں افروٹ اینڈ شوٹ سے اسی طرح سے جو سکینڈری زائلن اور سکینڈری فلوئن سے ہیں جو پلانٹ کا مچور پارٹ ہوتا ہے جس کو ہم پھر سکینڈری گروت کا بھی نام دیتے ہیں تو سکینڈری زائلن اور سکینڈری فلوئن جو ہے وہ سکینڈری فلوئن سے بنتے ہیں تو یہ ایک نیچر اور پورسس ہے اگر ہم دیکھیں کہ سائٹ پر دیفرنسیشن جو کہ ہم ایکزامپل میں پڑھ رہے ہیں کہ ٹرانس جو دیفرنسیشن کی ایکزامپل ہے تو ہمارے پاس یہ ایک میزو فل سیل ہے میزو فل سیل سو ہے اس کو لے کے اس کو ہم ایرورزیبل چینڈ اس میں دیفرنسیشن کرتے ہیں جن کے ایک ایسی اس میں دیفرنسیشن کی چینڈ کرتے ہیں جو کبھی بھی ریورس نہیں ہو سکتی ہیں جس کی ایکزامپل جو ہے وہ ٹریکی ایلیمیٹس یا زائلن پیشو سٹونا یا زائلن سیل سٹونا اس ایکزامپل میں آتے ہیں اب اس میں کہا ہوتا ہے کہ سیل جو ہے وہ واپس اپنی اصل کونیشن میں نہیں جا سکتا یعنی کہ جو ڈی ڈیفرنسیشنیٹڈ یا ری ڈیفرنسییٹڈ سیلس میں وہ کبھارٹ نہیں ہو سکتا بیکوز جو ایلیمنٹری جی ایٹری کے جو ایلیمنٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں کہ ایسی ٹیشوز ہیں جو کہ بیسکلی ڈیٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان میں پروگرام سیل ڈیٹ ہوتی ہے اور اس پروگرام سیل ڈیٹ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک میتوسل سیل سا ہے اس کی سپیشلائزیشن ہوئی تو اس کے ایلیمنٹس میں پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ ڈیڈیفرنسیشن کا پوسیس ہوا پھر آپ ایلونگیشن شروع ہوئی ایلونگیشن میں کیونکہ یہ ایلونگیٹڈ سلنڈر ٹائپ سیل بننا تھا تو لہٰذا ویکیون جو ہے اس کی ایلونگیشن ہوئی اور نیوکلیس ایک سائٹ پہ چلا گیا پھر نیکس ٹائپ میں کیا ہوا کہ سکینڈی سیل بہت جو ہے اس میں ڈیپوسیشن ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ جو سیگنلز پرسیپشن ہو رہی ہے انڈر دا کنٹرول اور فائٹو ہارمونز یا فائٹو جو گروت ہارمونز ہوتے ہیں ان کی مدد تو سکینڈی بہت جو ہے اس کی ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے اور پھر جب یہ مچورٹی آتی ہے تو انر سائٹ کے اوپر جتنی بھی اس کے اندر سیل کے کونٹینٹس ہوتے ہیں نیوکلیس اور وہ ساری چیزیں جو وہ ڈیڈ ہو جاتی ہیں اس لیے ٹھیکیا جو ہوتے ہیں یا ویسلز جو ہوتی ہیں یہ ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں جب مچورٹی ہوتی ہے تو یہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو ان میں ہم اگر اس کو اپسیلز کرنا چاہتے ہیں تو دیر سم سٹیسوک بائیو کیمیکل چیز ٹیک پلیس ہوتی ہیں ویچ کین بی ڈیٹیکٹر بائی دا مارکر پروٹینز فار سٹیڈن ارلی سٹیجز جتر ہم اس کو پروٹینز اپلائی کرتے ہیں جو مارکر پروٹینز ہوتی ہیں جو ایڈینٹی فائن پروٹینز ہوتی ہیں جو کیمیکل چینجز کو دیٹیکٹ ہو سکتی ہیں مارکر پروٹینز کی مدد سے جیسے یہ آپ کو نظر آرہا ہے کہ ہارمونز ریسپٹر سائٹ کو ریسپشن کرتے ہیں سگنل پرسپشن ہوتی ہے اور سگنل پرسپشن کی ویچے اندر سے ہو رہا ہوتا ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس زائلم کی سٹکچر جس میں زائلم elements ہیں جو اندر سے ہولو ہیں اور یہ ویسل شیف ہوتے ہیں اور اسی طرح سے پٹر ووز ہوتی ہوتی ہیں اور ان کی وز ہوتی ہیں ہوتی ہیں سٹرونگ ہوتی ہیں اور ان کے اردگرد پیرن کیمہ موجود ہوتے ہیں اب آتے ہم اصل تو سب سے پہلے سیگنل پرسیپشن جو ہے وہ ٹیک پلیس ہوتی ہے سیگنل پرسیپشن جو ہے جو جو گروت ہارمون سے جیسے آوزن ایس ہائیٹو کینن یا جیبرا لین اگرہ کی وجہ سے ہوتی ہیں پھر ان میں چینجز آنا چینجز کے ریزرٹ میں سیل الانگیشن ہوتی سیل لائنگ جو اپنی چینج ہوتی جو پہلے سیل جو ہوتے ہیں ان میں چینج جاتی اور اس کے ریزرٹ میں جب وہ سیل کو رسپونس کرتا تو انزائن سنسز ہوتی ہیں انزائن ہائیڈو لیٹ انزائن شیع اکومیلیشن ہوتی ہے اور ان کی وجہ سے جینز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں جو کہ دیفرینشل جین ایکسپریشن کی وجہ سے پھر جو سیل 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 پروگرام سیل دیت میں چلا جاتے تو یہ فور سٹیج ہوتی ہیں جس میں ایٹی سیل ہیں وہ مارفو جنسز یعنی ان کے ترچی چیز آتی ہیں اور اس کے ریزرٹ میں وہ دیفرینشی ایٹ ہو جاتے ہیں جو کہ میزو سیل تھا جس کا فونکشن فور سینسز تھا جب کہ اس کے ریزرٹ میں دیوٹری کی سیل ایلیمنٹ دیفرینشی ایشن ہوئی ہے تو اس کے ریزرٹ میں سیل جو ہے نو وہ وارٹر اور منورس ان کی کنڈکشن کا رہے تو یہ آپ نظر آرہا ہے جین ایکس پریشن میں انزائم ہیں آر نیئس یا دی نیئس یا پروٹی ایز جو انزائم ہوتے ہیں جو پورٹین کی سو اور اس وجہ سے دیفرینشی ایشن جو ہوتی ہے اب دیفرینشی ایشن جو ہے اس کی فور سٹیجز ہیں جس میں سب سے پہلے ایک ایک وار کمپیٹنسی بائی دا ٹارگٹ سیل جو سائٹو ڈیفرینشی ایشن ہے اس کی وضل سے نمبر ٹو سیل انلارجمنٹ ہو رہی ہے یعنی کیونکہ میزو فل سیل سیل سائز ڈیفرنٹ ہوتی ہے ان میں انلارجمنٹ نہیں ہوتی جب جو زائل ٹیشی کے سیل ہیں تو وہاں پہ الانگیشن یا سیل انلارجمنٹ تو سکینڈی وال فورمیشن ان میں سکینڈی وال تو پریزن ہوتی ہے بات اتنی وہ تھک نہیں ہوتی یہاں پہ اس کی تھکنس زیادہ انکلیز ہو رہی ہوتی ہے اور فوسٹ ہے کہ لگنیفٹیشن لگنیفٹیشن کا مطلب ہے لگن جو ہوتی ہو گا زیادہ ٹھیک ہو جائے اب اس کے لیے جو سسٹم کرتے ہیں ایکسپریمنٹل سسٹم کہلاتا ہے ایکسپریمنٹل سسٹم میں ڈیفرنٹ آئیپس آف کلچر سسٹم ہوتی ہیں جس میں ہارمون فائٹو پروم ہوتے ہیں ان کا جو رسپونس ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور جو ڈیفرنسییشن ہے اس کو ہم سٹڈی کرتے ہیں اور اس کے اوپر امپیٹ دیکھتے ہیں تو یہ جو ہم نے اگزامپل پڑی تھی جنیا سپیشی کا سیل کنچر ہے جس میں سنگل میتو فیل سیل جو وہ ڈیفرنشی ہو نہیں ہوئی جہاں پہ نام میٹو سیز وغیرہ کوئی نہیں ہوئی بلکہ ایک سیل جو ڈیفرنشی ہوا اور پھر اس کے بعد جو اس کی دیفرنشی ہوئی تو یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں سیل نہیں ہوتی صرف اور سیل سپونس ہے وہ فائٹو ہارمونز یا کوئی ادر ایلیونیٹس ہیں اب جب اس پہ ایسپیرمنٹ کیے گئے تو دیکھا گیا کہ ہائی سائٹو کائنن ٹو آگزن ڈیشو جو ہے جیسے بینز جو سسپینشن کچھر تھا اس کے اندر دیکھا گیا تو دیفرنشی ایلیمنٹ جو ہیں ان کی وہاں پر ڈیفرنشی شروع ہوگی تو اسی طرح سے یہ کیسے منپولیشن ہوتی ہے کہ جو سگنل پرسیپشن ہوتی ہے تو سگنل پرسیپشن کے ایزرٹ میں جو جین منپولیشن ہو رہی ہوتی ہے جنس کی ایک ایٹیویشن ہو رہی ہوتی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹری کی ایلیمنٹ سہیں ڈیفرنشی کیسے ہو رہی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا گیا کہ ٹری کی آس آف کلچر یعنی کہ ہم جنرلی گرو کرتے ہیں تو کلچر کے اندر تین سے پائن دن کے ڈیوریشن میں جو ٹری کل ایلیمنٹ ہیں وہ بنے شروع ہوجاتے ہیں اور یہ پروسیس کنٹینیو رہتا ہے ہمارے پاس سپیشی ہے تو سیل پہلے سنگل سیل سیسٹم کہتا ہے جو ہے اس میں یونی فارم مونی پلائی نمبر ہوتا ہے ہیل جی وان فیز آف دا سیل سائیکل سائیکل جو ہے اس میں دو فیز ہیں ایک سیل فیز ہے اور ایک ریس سٹیج جس ریس سٹیج کہہ دیتے ہیں لیکن دیت is ہائی میٹا والی ایک سٹیج ہے اس کے اندر پھر تین فیز ہیں ایک جی وان گی کہ لاتا ہے پھر جو ایس فیز ہے جس کام سنس فیز کہتے ہیں اور دوسرا گی ایس یا جی ٹو فیز ہوتی ہے تو جی وان فیز ہل کے اندر جو ہے مان ای ڈی کا مطلب ہے کہ سنگل سیٹ آف کروم آگے پرسی کرتا ہے جیسے کہ اس میں رہتا ہے اس طرح سے کنٹرول ریفرنسی ایشن جو ہے کین بی ایس ایس سپلائی آف تا فائیٹو خروم جانی کہ ہم ہارمونز کو ایڈ کرسکتے ہیں بار ایک وہ ہارمونز ہے جو ہم کلچر میڈیا کے اندر ایڈ اپ کرتے ہیں تو ایس 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 سنی ہوئے ہیں اور اس میں ڈیفرنٹ جو ہیں وہ دوسری سی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیفرنسی اکر سن کورنائز یعنی کہ دیفرنس ایش کمبینیشن ہے کسی ایک کرنی ہے ایس ایس ہائی فریقینسی 50% اور اپ دی ایٹی پرسنٹ ہو اپ ٹیمال کرنی پلس ہے اس پہ ایس میناٹس ایکس پہ میزو فیل سیل 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 بو آز سی 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 دی ای دی دی سی 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 یعنی کہ سی نائز ہو کہ دون جو فریقینسی ہیں 50% فریقینسی پہ لی ایٹی پرس فریقینسی یا پھر ایکس پویر بو آز اوکزن اور سائیٹو کانون ان دونوں کو آپ اس میں کمبائن کر جو افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے جو 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 افیکٹ تو یہ جو افیکٹ ہے ان کا 72 آر دا سنثیٹک میڈیم کے اوپل ہی شو ہوتا ہے ایسی میزو فیل سی جیسے ہم بار بار ان کا ذکر کر رہے ہیں تو ان کو سٹیننگ سے سپریٹ بھی کر سکتے ہیں سپریٹ 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 یعنی سپریٹ اس طرح ہم فلویم ڈیفرنسییشن جو ہے اس کو بھی ایبزورب کر سکتے ہیں اور فلویم میں سی ٹیو 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 ایمیٹس جو ہیں ان کی فارمیشن ہوتی ہے اور وہ بھی ایک ان ٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضرور ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ سائٹو ڈیفرنسییشن جو ہم ٹی کی ایلیمنٹ کی دیکھتے ہیں اس کے اندر کون کون سے فیکٹر ہیں جو ان کو فیکٹر کر رہے ہیں تو سب سے پہلے گروت ریگولیٹرز جن کھون فائٹو کرون بھی کہتے ہیں اور پلانٹ ہارمون بھی کہتے ہیں جس میں آکسن اور سائٹو کا نا ہے فسن آکسن جو ہے ان دیوز الانگیشن ان سیل ڈیویجن ان دیویجن یہ جنرل مین پروسیجر ہے ایک ایفیکٹ ہے آکسن کا پلانٹ کے اوپر کہ وہ الانگیشن کرتا ہے جس سے گروت کو ان کریز کرتا ہے لیکن یہ سٹڈی دیکھا گیا کہ سائٹو ڈیویجن کی اندر آکسن اگر ہم ڈیویجن اپلائی کریں بلکہ اس کی سائٹو کانون میں ڈیویجن میں بھی اپنا رول جو اپلے کرتا ہے جیسے کہ جینی کے اوپر یہ ایکسپریمنٹ کیا گیا جب دو ہارمون کو کٹھا لیا گیا ایف ریشو کی دور پہ جانی کی کنسٹریشن میٹر گالی ہے اس میں ریشو جو ہے اتنا زیادہ میٹر نہیں گالی جانی وہ زیادہ ایمپورٹن تھی ایز کمپیر تل دا ان کی ریشو اس کے دونوں کو آپس میں ریشو ہوگا ایسی سائٹو کانون جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں دونوں ہرمون ڈیفرنسییشن کو کنٹرول کرتے ہیں but they کنٹرول ڈیفرنسییشن ایڈ ڈیفرنسییشن 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 یا ڈیفرنسییشن جو ہے اس میں ان کا رول ہے ایسی ہی سائٹو کانون کو دیکھا گیا یہ رقوائر پر ٹو ایتھلین جو ہے یا سی ایم پی ان کی بھی ریش جو ہے ایسی کیسر کو دیکھیں تو یہ گروت انہیویٹر ہے جیفرنسییشن گروت پرموٹر ہے ایسیلین جو ہے گروت پرموٹر ہے تو یہ ایم پی یعنی کہ ایرین اسی نانو فوس ہے جو کہ یہ رول پلے کر رہا جیفرنسییشن کو پرموٹ کرتی ہے لیکن اس کے لئے آگزن اور سائٹو گرنن کا ہونا آپس میں ہونا ان کی پریزن جو آپ ضروری ہے تو انڈکشن آف ٹری ٹری ایلیمیٹس ان آرکولیٹ اور بین جو پلانٹ تھے ان میں ان کا دیکھا گیا تو وہاں پہ یہ انڈکشن کرا رہا ہے جو کنٹول کرا رہا ہے ایسے اسٹلین جو ہے یہ بھی پوزیٹیو افیکٹ اس کا سائٹو جو ہے وہ دیکھا گیا اسی طرح سی ایم پی جو ہے دیکھ اسو پرموٹ دار ٹری کل ایم مقیشن ان دی پیسن سائٹو گانو ان آنس پرموٹ بھی ایسی طرح سائٹو ڈیفرنسی ایشن جو ہے ویا دی پروڈکشن آس سائٹو کینن جو ہے وہ اس کی مدد سے جاتا ہے پھر ادھر فیکٹرز میں جو سب سے ایمپورٹن فیکٹر تھا بس سکروز تھا سکروز کی دیفرین کنسیتریشن ہے وہ کلوسی ریلیٹی ہے آس ایسی آس جیسے کہ آپ دیکھیں کہ چین چین دا سکروز کنسیتریشن دا پریزن سفلو مان آگز تو اگر وان پرسنٹ ہو سکروز کی جو پریزنس ان دا کلچر میڈیا تو فیو زائل ایلیم ان کی ڈیفرنسی ایشن ہوتی ہے اگر اس کو پڑا آگے 2 پرسنٹ کر دیں تو آگزن جو ہے وہ اتنی رہے گی لو آمونٹ آگزن رہے گی تو then they betterly differentiate the xylem tissues یعنی کہ اس کی جو سائٹو ڈیفرنسی ایشن ہے وہ زیادہ بہتر ہوگی لیکن فلویم بن بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی بن سکتے ہیں اگر بنتے ہیں تو بہت ہی کام مونٹ میں بن گئے لیکن اگر اسی سکروز کی کانسیلیشن کو ہم 2.5 سے 3 پرسن سکروز کرتے ہیں تو xylem اور فلویم دونوں کی جو ڈیفرنسی ایشن ہے وہ شروع ہو جاتی ہے لیکن اگر ہم اس کو اور بڑھائیں اور اس کو 4 پرسن کر دیں تو پھر xylem ہو جاتی ہے جبکہ سکروز کی مجھوڑگی میں جنگے لو آمونٹ آف آف سن رہے گی ان تمام میں لیکن سکروز کا پرسن کرنے کی وجہ سے فلویم آپ 4 پرسن کر دیں گے تو فلویم بنیں گے لیکن xylem ڈیشوز نہیں ہوگی ایسے کیلشیم جو ہے وہ جب ہائلائٹ کیا گیا اس کو دیکھا گیا ایمپورٹنس تو یہ پڑا چلا کہ کیلشیم is also important factor for the cytol differentiation of the tricky elements جیسے کہ اگر مووو کر دیں سائٹو سائٹو ڈیفرنس سے جنگ کلچر میڈیا سے کیلشیم کی اپلکیشن کیا اس کو تو کیلشیم چینل بلوکر ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے تی جنگ کی element کی differentiation جو وہ in upgrade ہو جاتی ہے other factor میں physical اور physiological factors ہیں physical factor میں جو دیکھا گیا ہے انتصر کے اوپر کہ اگر temperature 17 centigrade سے بلو یا اتنا رہتا ہے تو that is not favor دار vascular differentiation جنگ جو vascular differentiation جو ایٹی بنے ہیں وہ نہیں بنے گے اگر یہ 17 to 31 ہو جاتی ہے تو xylogenesis یعنی xylem جو ہے اس کی differentiation سائٹ differentiation کا بہت سچ شروع ہو جائے گا یا اس سے temperature اور increase کریں تو یہ increase رہے گا ایسی طرح دیکھا گیا ہے کہ woods test بھی تو تب بھی جو اس میں ایتھلین production ہوتی ہے جو کہ تی کی differentiation جو اس کو increase کر دیتی ہے تو آج کے لیے ہمارا اتنا ہی کا lecture اور انشاءاللہ اگلے نظرم دیکھیں گے کہ اور کوئی اگر نظرم نظرم